اسلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کی دوست ڈالی میں انکیس ٹی وی پر آپ کے لئے لائیں ہوں اچھی اچھی سی بات ہے دوستو اگر آپ نے انکیس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ امتحانات سے پہلے ان کی تیاری کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ امتحانوں کے دوران ہم رات کو بہت دیر تک نہ جاگیں کیونکہ اس سے ہمارے نین پوری نہیں ہوگی اور صبح ہم پاتہ دم نہیں اٹھ سکیں گے اس لئے عشاء کی نماز کے بعد جلد ہو جائیں اور سونے سے قبل اللہ تعالی سے دعا کریں دوستو امتحانات کے دوران صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پھر سے اپنے لیسن کی رویئن کر لیں اس سے امتحان دینے میں آپ کو کافی مدد ملے گی صبح اٹھ کر اچھے سے ناشتہ کریں تاکہ سارا دن آپ کے جسم میں مطلوبہ دوانائی میسر رہے امتحان میں جانے سے پہلے اپنا جمیٹری باکس جس میں پینسل، ربر، کلم اور سکیل سب اچھی طرح چیک کر لیں تاکہ آپ کو امتحان کے دوران کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو امتحان کی تیاری کرتے وقت کبھی بھی رتہ مارنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اچھی طرح سمجھ کر سبق یاد کریں تاکہ امتحان کے تمام سوالات اچھے سے حل کر سکیں امتحان کی تیاری کے دوران پور اعتماد رہیں اور اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ مجھے جو یاد ہے وہ میں بھول جاؤں گا امتحان میں جانے سے پہلے اپنے امی اپو، دادا دادی یا گھر میں مجود بڑوں کی دعائیں لے کر گھر سے نکلیں کیونکہ امتحان میں کامیابی کے لیے آپ کی محنت کے ساتھ ساتھ بڑوں کی دعائیں کا بھی اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو ہر انتحان میں کامیاب کریں آمین دوستو نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ کون کون صبح فجر کی نماز کے بعد لیسن کی رویئن کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی